الحمدللہ رب العالمین وَالذائِكَ سَنْلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اےْيُridgeِ اَنَ يَا مَنُّ صَلُّوا عَلَيهِ وسَلِّمُّ تَسْلِيمًا اللَّهُمَّалисьَ لَا سَنُّحُونَ وَ rises وَ بَهَ الذي قللللللللّ مَعْدَنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكَمْ وَبَارِكَ وَسَلِمْ خَالَ اللَّهُ وَبَارَكَهُ وَتَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْقُرْآنِ الْحَمِينَ بسم الله الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِنُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَفِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَالْعَلَّكِمْ تَشْفِرُونَ وَلَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعُدِّمِ وَسَدَقَ رَسُولُ النَّبِيِّ الْقَرِيمِ ناظرینِ کرام رب تبارک تعالی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے جو روزوں کی فرضیت کے تعلق سے رکوع ہے اس کے رکوع کے بید میں یہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے تم گنتی پوری کرو یعنی رمضان المبارک کے دنوں کی تکمیل کرو جو عیدت جو مدت رب تبار و تعالی کی طرف سے رکھی گئی ہے روزوں کی فرضیت کے تعلق سے ہمارے پاس رمضان المبارک میں ان تیس روزیں بھی ہوتے ہیں تیس روزیں بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالی نے سرکارِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امتِ محمدیہ کو یہ روزہ عبادت کی شورت میں فرض کیا ہے جس میں ان تیس دن پورے کرو یا تیس دن پورے کرو اللہ تعالی ان تمام دنوں کا عجر و ثواب اللہ تعالی یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالی اس کا عجر اپنے ذنہ میں رکھا عصو محلی و ناجسی بھی عصو محلی و انا اجزہ بھی پرکار کا اشار ہے کہ روزہ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اب میں خود اس کی جگہ دوں گا اور اختلاف کے ساتھ ہے کہ عصو محلی و انا اجزہ بھی روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جگہ ہوں تو اللہ تعالی خود اس عبادت میں جگہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میں خود اس کی جگہ ہوں جب اللہ تعالی رب مختفار پرندوں کو اپنے شایہ نشان عجر بھی مانتا ہے جو بے حساب آجر ہے تو گنتی پوری کرو اللہ فرما رہا ہے کہ تم گنتی پوری کرو وان تیس دن پوری کرو یا تیس دن پورے کرو وَلِ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِ تُكَبِّرُوا اللَّهَ اور اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرو اَلَا مَا حَدَاكُمْ جس کی کہ اللہ تعالی نے تم کو ہدایت بخشی لَا اللَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کے شکر بزار بندے بن جاؤ عید الفطر کیا ہے؟ عید کا دن کیا ہے؟ پریزگار بندوں کے لیے عید کا دن خوشی کا دن ہے اور وہ بناہگار بندے جو اور مامزان آیا اور اس مامزان کو ایسے ہی گزار دیئے اور روزوں کا حق ادا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینِ اسلام میں يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تعالیٰ نے دینِ اسلام میں بہت آسانیاں رکھی ہیں اگر تُو مریض ہو اگر تُو مصافر ہو تو قرآن میں عزاد تعالیٰ فرما دیا کہ تُم روزوں کا فضیاء ادا کر دیں وہ فضیاء ادا کر دینے سے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں مصافر یا مریض تو اس کا تک ملہ فضیاء کے ذریعے ہو جاتا ہے دین میں ہمارے دینِ اسلام میں تنگی نہیں ہیں عید کا دن متقی بندوں کے لیے جو بھی عبادتیں ریاضتیں کرتے ہیں وہ امتنان کا دن ہے یعنی ادھار تشکر کا دن ہے اسی لیے ادھار تشکر ادھار تشکر کے طور پر دو رکعت واجب نماز چھے تکبیرات کے ساتھ نماز عید ادا کی جاتی ہے یہ اللہ کے بندے شکرانہ بجا لاتے ہیں اور اللہ کی بازگاہ سے تشکرانہ بجا لاتے ہیں میں آپ تمام حضرات کو یہ شعید شعید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کے ساتھ وہی ماملہ فرمائے گا عجر و ثواب کا جو خوش کے شایع نشان اللہ تعالی حضیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں عطا فرمائے گا مساجد سے دور کیا گیا مختلف مواقع پر قرآن مجید کی بے فرماتی کی گئی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتے اقدس میں بے عذربیاں کی گئی دین اسلام کے تعلق تک مصطافیاں کی گئی ظالم جو چاہے وہ کر سکتا ہے مگر رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ہے وہ فرماتا ہے کہ ہوا ہوا ماکم میں تمہارے ساتھ ہوں ہوا ماکم اینما کنتم میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم میں موجود ہوں نحن اقرب جو علیہ من حبل الورید ہر بندے ہر بندے کے ہر مسلمان کے شہرک کے قریب اللہ تعالی ہے اللہ دانا و بینا ہے عالم الغیبی والشہادہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے حضرت اللہ خدر دربتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا كُلِ شَئِنْ خَدِيرُ بے شک اللہ تعالی حسیز پر حاضر ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کسرت سے کر رہے ہیں اپنے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں اور ذاتِ رسالت مہا اللہ تعالی حسیز سے اپنی بابستگی کو مربوط کریں مستحکم کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اصلِ امانہ اور انہی کے صدقے میں سب کچھ بندوں کو ملتا ہے دراؤنٹی دراؤنٹی نسبت سے رب کو فکارو سب ہی کچھ ملے گا بنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں معاف فرمائیں رمضان کی رحمتوں رحمت کے جہے برکال سے مالا مالا فرمائیں مغفرت کے جہاں جو کہا جاتا ہے سرکار کا جاتا ہے وہ خوبص میں یقیناً علامان محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سرکار کے صدقے میں مغفرت ہوگی اور قیامت کے دن دی میرے آقا رحمت العالمین شفیع المدنمین کی صدقے میں اہل بیچاتحار کے صدقے میں پیرانِ پیر، غورتِ حلم کے ستخیر میں، مہدبانِ خدا کے ستخیر میں، تمام ظلامانِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتِ غزمان، انشاءاللہ تعالیٰ نصیب ہوگی۔ جلیل، اس زندگی کی مشکلوں میں جمہیں کتنا ہیں، ذرا ٹھےرو، ابھی مشکل کچھ آتا ہوں، نام لیتا ہوں۔ ایسائیت سے میں تمام ظلامانِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنائی وطن کو دیتا ہوں، کہ میں شکرٹی حضر مندیس علماءِ درخن اور مرکزی رویے تہیزار کمیٹی کا ٹھی صدر ہوں، لہذا مجھ پر جمہداری آئیت ہوتی ہے، کہ میں اپنے بھائیوں کو عیدہ سعید کی مبارک بار ہوں، پرسہ برس سے جو دیتا آ رہا ہوں، اس کی روشنی میں دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسلام کا بول والا کرے اور اسلام کو الوازہ فرمائے۔ وآفر دعوان آمین الحمدللہ ربی اللہ علیہ وسلم